بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں پاکستان بھر میں ملک بھر میں بجلی بند ہے نیشنل گریڈ پر بجلی بحال نہیں ہو سکی نو گھنٹے گزر چکے ہیں اور وفاقی وزیر طوانائی جناب خورم دستگیر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے چیک کر لیا ہے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی اور بجلی نو گھنٹے سے بند ہے اور ٹیلی کام کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ مزید تھوڑی دیر اگر یہ بجلی بند رہی تو انٹرنیٹ سرویسز بھی بند ہو جائیں گی کیونکہ بیک اپ جواب دے رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا بریک ڈاؤن نہیں ہے پہلے بھی کئی بار ہوئے ہیں لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بریک ڈاؤن کے نو گھنٹے بعد ہمارے حکام کو علم نہیں ہے کہ خرابی کہاں ہے کیوں ہے اور یہ بار بار ٹرپ کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اب بوسیدگی اور خرابی اس سطح تک بڑھ گئی ہے کہ ہم کسی ٹیکنیکی خرابی یا کوئی جو منصوبہ بندی کے ساتھ پیدا کی خرابی یا کسی ایک خاص سازش کے تحت ہونے والی خرابی کا پتہ چلانے میں بھی نونوں گھنٹے تک کامیاب نہیں ہوتے اور یہ ہمارے سسٹم کی وہ خرابی ہے جس کے مظاہر اب ہمیں ہر جگہ پہ بار بار نظر آ رہے ہیں ابھی کل ہی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں نگران وزیر علیہ کا تقرور ہوا ہے اس بات سے قطع بحث مقصود نہیں کہ محسن نکوی صاحب پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ کس سطح تک درست ہیں محسن نکوی صاحب ڈیزارو کرتے ہیں نہیں کرتے اس سے میں بالکل قطع نظر بات یوں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی سسٹم بنا دیا جائے جب تک نیتیں درست نہیں ہوں گی جب تک اس سسٹم کو جمہوری نظام کو چلانے والوں کی سوچ میں اجتماعیت نہیں ہوگی قومی مفاد نہیں ہوگا ملک کا مفاد نہیں ہوگا جمہوریت کے استقام نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی آپ سسٹم بنائیں گے تو اس کو ہمیشہ استعمال کیے جائے گا ذاتی مفاد کے لیے خاندانی مفاد کے لیے سیاسی مفاد کے لیے اور اس کا ثبوت یہ تقرر ہے محسن نکوی صاحب کا اس میں کیا قصور ہے ان کو نامزد کیا گیا ایک پارٹی نے بلکہ جو اس وقت وفاق میں حکومان اتحاد ہے اس نے نامزد کیا آئین حق دیتا ہے کہ وہ جس بھی شخص کو نامزد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اگر حمزہ شہباز صاحب کو یا سلمان شہباز صاحب کو نامزد کر دیا جاتا یا مریم صاحبہ کو نامزد کر دیا جاتا تو اعتراض کی گنجائش نہیں کیونکہ ایسی کوئی قدغن نہیں لگائے گی کہ فلان شخص کو نامزد کیا جائے گا فلان شخص کو نہیں کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن پر بھی ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ جب سیاست دان معاملات تیہ کرنے میں ناکام ہوں پالیمانی پارٹی بھی نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر پر اتفاق کے رائے نہ کر سکے تو الیکشن کمیشن کے پاس چار نام آئیں گے یا چھے نام آئیں گے جو بھی نام دونوں پارٹیوں کے طرح انہی میں سے کسی ایک کو اس نے نامزد کرنا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایک پارٹی کا شخص جو ہے وہ نامزد ہوگا اور دوسری پارٹی کو اعتراض ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم جو بھی ہو وہ ایک ایسے معاشرے میں بلکل ورک نہیں کر سکتا جہاں لوگوں کے نیت درست نہ ہو جہاں سیاستدان حکمران طبقہ رولنگ ایلیڈ جو ہے ذاتی مفاد سے بالاتر سوچنے کی احلیت صلاحیت سے بے بہرہ ہو جس رولنگ کلاس کے پاس انصاف کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے میرٹ کا کوئی تیش ادھا پیمانہ ہی نہیں ہے جس رولنگ کلاس کے پاس غیر جانبدارانہ غیر متنازے منصفانہ اور شفاف الیکشن کا کوئی تصوری نہیں ہے وہاں اس طرح ہی تقرر ہوتے ہیں اور اس طرح ہی معاملات تیہ کی جاتے ہیں اس جو نامزدگی اپوزیشن کی طرف سے پنجاب میں ہوئی دونوں جو لوگ نامزد کیے گئے ان کی وابستکیاں کسی سے مخفی نہیں تھیں میں شخصیات پر کوئی بحث نہیں کر رہا محسن نکوی صاحب پر یا آہاچیما صاحب پر میں اپوزیشن کی جو طرز انتخاب ہے جو ترجیحات ہیں مسلمی اگنون کی پیپلز پارٹی کی اور ان کے اتحادیوں کی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منصفانہ الیکشن کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے یہ جو لے پاپوتی ماضے میں کی جاتی رہی ملمہ سازی کی جاتے رہی اور نگران وزیر اعلیٰ اور نگران حکومت کا جو تصور دیا گیا وہ بھی ایک نظر کا دھوکہ تھا امام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کوشش کی اور جب ٹیسٹ آیا تو ثابت ہوا کہ یہ کم از کم سیاسی جماعتیں جو تجربہ کار کہلاتی ہیں طویل عرصے سے اقتدار میں ہیں اور بار بار انہیں ٹھوڑے مار کا اقتدار سے نکالا جاتا ہے ان کی بادہ مالیوں کی وجہ سے انہوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہ صرف انتخابات کو ایک عالی سمجھتے ہیں اقتدار میں آنے کا شفاف انتخابات منصفانہ انتخابات غیر جانبدارہ انتخابات غیر متنازع انتخابات ان کو ناوارہ کھاتے ہیں اور نا اس کے لیے انہوں نے کبھی سوچا ہے اور اس کا ثبوت یہ نامزدگی اور یہ تقرر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور موجودہ وفاقی حکومت کے نا کے لیے ان اصدراز سے جو ایک نکتہ نظر بیان کر رہے تھے جو شیخ پکار کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن اور حکمران اتحاد کے درمیان ایک ملی بھگت ہے ایک انڈرسٹیننگ ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے اس موقع پر اس نے ثابت کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے کافی حد تک درست ہے ورنہ کوئی بہتر فارمولا سامنے آ سکتا تھا اور ان اترازات کو کم کیا جا سکتا تھا اور انتخابات کی ساکتا تھا بہتر کیا جا سکتا تھا لیکن لگتا ہی ہوئے کہ یہ تیہ کر لیا گیا ہے اور اس میں صرف حکمران اتحاد شامل نہیں الیکشن کمیشن شامل نہیں بلکہ جن لوگوں سے یا جس طبقے سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ سازی کے عمل میں اپنا نمائیہ کے ادار ادا کرتے ہیں فیصلہ کن کے ادار ادا کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی ان معاملات میں ایک خاموش تائد و حمایت حاصل ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے اور خواہ اس کے لیے الیکشن میں دھاندی کرنی پڑے خواہ اس میں سسٹم کو دعو پر لگانا پڑے خواہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ انیس سو ستتر کی طرح انتخابات ایک مزاق بن کر رہ جائیں یہ انتخاب ہونے کے بعد اب اپشن کیا ہے تحریک انصاب کے پاس ایک اپشن ہے تحریک انصاب کے پاس وہ پچھلے نو ماہ دس ماہ کی طرح امام سے رجوع کرے امام پر ساری صورتحال واضح کرے امام کو یہ بتائے کہ پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں بار بار جمہوریت ناکام کیوں ہوتی ہے امام کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک میں اس وقت تک جمہوریت نہیں آسکتی جب آپ فیصلے کسی بھی سطح پر ہوں کوئی بھی ادارہ کرے وہ انصاب کی بنیاد پر نہیں کیا جائیں گے غیر جانبداری کی بنیاد پر نہیں کیا جائیں گے قومی وفاد میں نہیں کیا جائیں گے کسی ایک طبقے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے جب تک فیصلے نہیں کیا جائیں گے اس وقت نا جمہوریت یہاں قائم رہ سکتی ہے نا جمہوری ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں اور نہ ہی امام کی فلاہ و بہبود ممکن ہے امام کے پاس اب شنید یہ ہے کہ تحریک انصاف عدلیہ سے رجوع کرنا چاہتی ہے عدلیہ سے مجھے نہیں کیا کہ ایک آئینی انداز میں ہونے والے تقرر کو عدلیہ کی طرف سے کل عدم کرا دیا جا سکتا ہے یا دیا جانا چاہیے یہ سسٹم ہے سسٹم کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں اس لیے عدلیہ کیوں آخر اس معاملے میں مداخلت کرے گی اس کو سارا وقت ساری توانائی ساری صلاحیتیں تمام زور جو ہے تحریک انصاف کو عمام سے رابطے پر لگانا چاہیے عمام کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اب انہوں نے اس سسٹم کو بچانا ہے اس سسٹم کی خرابیاں دور کرنی ہیں اور انہوں نے ہی اگلے انتخابات کو غیر جانب دارانا منصفانا شفاف بنائنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے اگر تحریک انصاف اور عمران خان عمام کو متحرک کرنے میں فعال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عمام بڑی تعداد میں الیکشن ڈے پر نکلتے ہیں اور اس جو موجودہ نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے اگر وہ کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی شخص ادارہ گروہ طاقتور بیوروکریسی اور ان کے سرپرست عام انتخابات کی شفافیت پر قدغن نہیں لگا سکتے شفافیت کو مجرور نہیں کر سکتے کیونکہ عمام اگر بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشن پر نکل آئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو پھر سب جو منصوبہ بندی ہے پلاننگ ہے جو ارادے ہیں جو ازائم ہیں جو فیصلے ہیں جو کوششیں ہیں ساری کے ساری دھری رہ جائیں گی انیس سو ستر میں یحیاء خان کی جو پلاننگ تھی مغرب پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں وہ عمام نے ناکام بنائی تھی بھٹو نے اور مجیب الرحمان نے عمام کو اتنا زیادہ متحرک کر دیا تھا کہ کوئی پلاننگ جو ہے ان کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکی انیس سو ستتر میں بھٹو صاحب نے اپنے اگلے پانچ سال کو سیکیور کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا بدترین دھاندلی کی تھی ساری انظامیہ کو پولیس کو ایف ایس ایف کو تمام اداروں کو استعمال کیا تھا لیکن عمام نے سبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکارڈ کر کے وہ ساری منصوبہ بندی ملیہ میٹ کر دی اور بھٹو صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے نہ صرف وہ اقتدار سے محروم ہوئے بلکہ وہ جہاں بھی دماغ بیٹھے کیونکہ بڑے پیمانے پر نہ انصافی نہ عمام کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے اور جب کوئی ٹولہ یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی طبقہ کھلی نا انصافی پر اتر آئے تو عمام اس کو کبھی قبول نہیں کرتے تحریک انصاف کے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر وہ اس پر مطرز ہیں تو وہ چیخ پکار کرنے کی بجائے رونے دھونے کی بجائے عدالتوں میں بغضائے کرنے کی بجائے عمام میں نکلیں عمام کو بتائیں کہ ان کے حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش ہو رہی ہے اور نہ تو وہ انتخابات کو ملتوی ہونے دیں اور نہ انتخابات میں کسی قسم کی دھاندلی ہونے دیں یہی ایک طریقہ ہے جس کے بعد اس قوم کی منزل متعین ہوگی پتا چلے گا کہ فیصلے صرف عمام نہیں کرنے کوئی شخص کوئی گروہ کوئی طبقہ کوئی طاقتور معافیہ جو ہے عمام کے فیصلوں کو نہ دورت کر سکتا ہے نہ عمام کو غلط فیصلے قبول کرنے پر عمادہ کر سکتا ہے نہ ہی ملک میں اس طرح کے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں جس طرح ماضی میں ہوتے رہیں دھاندلی زدہ متعفن جھوٹ اور مکاری پر مبنی کیونکہ انہی کی بنیاد پر پاکستان آج اس حال کو پہنچا ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک نے آج بیان دیا ہے کہ ہمیں بتیس عرب ڈالر چاہیے اس سال اور لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور عزیر مبادلے کے ذخیر جو ہیں مزید گر رہے ہیں اور اسی بنیاد پر شرح سود میں مزید اضافہ کر دیے گئے اس کا انتخابہ پاکستان میں بینکوں سے کرز لے کر کاروبار کرنا اب عمل انمم کے نیرہ سترہ فیصد تو ڈائریکٹ سود ہے اور اس پر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بائیس تیس پچیس پرسنٹ پر کوئی شخص کرز لے کر کیسے کاروبار کرے گا کاروبار کا راستہ بند کر دیا گیا روزگار کے راستے ختم ہو رہے ہیں اور پاکستان ڈیفارڈ کرے یا نہ کرے لیکن امام کے لیے جینا حرام ہو گیا ہے یہ میرے نکتہ نظر سے ایک بے برکتی ہے اس غیر منصفانہ نظام کی جس نے دس ماہ سے ملک میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور امام کے فیصلوں کو امام کے خواہشات کو رد کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اب تحریک انصاف کیا راستہ اختیار کرتی ہے اور امام اپنے حقوق کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں